دوستو وارٹر سلائٹ کسے پسند نہیں ہوتی بچے سے لے کر بڑے انسان تک ہر کوئی وارٹر سلائٹ کا مزہ لینا چاہتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ حیران کر دینے والی اور عجیب و غریب وارٹر سلائٹ دکھانے جا رہے ہیں جنہوں نے وارٹر سلائٹ کا مطلب ہی بدل دیا ہے اور ان پر چہنہ دلیر دل انسانوں کا کام ہوتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں سمت پلمٹ فلوریڈا فلوریڈا میں موجود سمت پلمٹ وارٹر سلائٹ دنیا کی تیسری سب سے اونچی اور سب سے تیز وارٹر سلائٹ ہے یہ آسمان کو چھونے والی رائٹ ایک سو بیس فیٹ کی اجائی سے ستانوے کلومیٹر فی گھٹے کی رفتار سے نیچے دھکیلتی ہے یہ خوفناک رائٹ آپ کے دل کو تیزی سے دھڑکانے میں بہت ماہر ہے شروعات میں یہ آپ کو نوے ڈگری کے اینگل سے نیچے گراتی ہے اور کئی بار لوگ سلائٹ سے کچھ انچ اوپر فلوٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں اتنی تیز سپیڈ میں سمبلنے کا وقت ہی نہیں ملتا انسینو وارٹر سلائٹ ایک تالیس میٹر اونچی یہ وارٹر سلائٹ ایک چودہ منزلہ امارت کی اونچائی کے برابر ہے اس سلائٹ کے اوپر رائٹ کرتے ہوئے آپ کو بہر اکین اس کا خوبصورت نظرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس اوچائی کی وجہ سے گنیز بوکو وارڈ ریکارڈ نے دنیا کی دوسری بلند ترین سلائٹ کے طور پر درج کیا ہے اس سلائٹ کی ٹاپ سپیڈ ایک سو چار کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کو اوپر سے نیچے آنے میں صرف چار سے پانچ سیکنڈ کا وقت لگتا ہے انیس سو نواسی میں بنائے گئے اس خطرناک وارڈ سلائٹ پر آج بھی دنیا بھر کے دلیر اور دیرنگ لوگوں کی نمبر ون چوائیس ہے ویرکٹ کینسا دوستو یہ وارڈ سلائٹ کینسا شہر میں موجود بہت ہی خطرناک اور جان لیوہ سلائٹ تھی ایک سو اٹسٹ فٹ اونچا یہ سلائٹ دنیا کا سب سے اونچا سلائٹ بن گیا تھا جب دوہزار چودہ میں اسے لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا اس کی اونچائی سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی زیادہ تھی اس کی اوپر چڑھنے کے لیے دو سو چونتیس سیڑیوں کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا حالانکہ اتنی اونچائی سے اور سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے نیچے گرنا کئی بار جان لیوہ بھی بن جاتا تھا دوہزار سولہ میں ایک دس سالہ لڑکا اس سلائٹ پر رائٹ کے دوران موت کا شکار ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد اس جان لیوہ سلائٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا برین واش فلوریڈا فلوریڈا میں موجود ویٹ ٹین وائلڈ پارک میں ایک بہت بڑی وارٹر سلائٹ ہے جسے برین واش وارٹر سلائٹ کہا جاتا ہے یہ سلائٹ رائٹر کو ستر ڈگری کے انگل سے نیچے گراتی ہے جس کی وجہ سے اس سلائٹ کو بہت ہی مزیدار اور انٹرٹیننگ سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ وارٹر سلائٹ شوکین لوگوں کے لیے خاص وجہ کا مرکز بنی رہتی ہے لیپ آف ایت بھیماس میں موجود اس ٹین پارک میں ایک ایسی وارٹر سلائٹ ہے جو کسی مندر کی طرح نظر آتی ہے ساٹھ فٹ اونچی یہ سلائٹ کچھ ہی سیکنڈ میں رائیڈر کو نیچے پہنچا دیتی ہے دوستو مزے کی بات اس سلائٹ میں یہ ہے یہ سلائٹ آپ کو ایسے پول سے گزارتی ہے جو شارک مچلی سے بھرا ہوا ہے لیکن اس سلائٹ کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ بجلی کی تیزی سے شارک کے درمیان سے گزر جاتے ہیں جمیرہ سکیرا وارٹر سلائٹ دوستو یہ سلائٹ دوبائی کے وائل وادی پارک میں موجود ایک سو بیس میٹر اونچی وارٹر سلائٹ تھی اس سلائٹ کی ٹیوبز میں گسنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ اور پیر کراس کرنے ہوتے ہیں اور پھر نیچے جانے کا انتصار یہ وارٹر سلائٹ رائیڈر کو اسی ڈگری کے اینگل پر اسی کلومیٹر فی گھنٹے سے نیچے لے جاتی ہے اور آپ کی رائٹ کچھ ہی سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے جی تو دوستو آپ کو کونسی وارٹر سلائٹ سب سے زیادہ پسند آئی کامیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے موسیقی